آغا حسن بلوچ صاحب مائک کھولا جائے شکریہ جناب ڈپری سپیکر صاحب جناب ڈپری سپیکر صاحب میں آپ کو گزشتہ چند مہینوں سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پاہمالی کے حوالے سے آپ کا تہجو دلوانا چاہتا ہوں بلخصوص بلوچستان میں جناب ڈپری سپیکر صاحب پانچ مرتبہ مختلف اوقات میں آپریشنز ہوئے لیکن وہاں پہ خواتین بچوں بچیوں کے حقوق کی ہمیشہ اترام کیا گیا ہے لیکن اس بار چند مہینوں سے آپ اندازہ لگے کہ اوشاب میں آٹھ سال کے دو بچے جو غریب بلوچ گرانوں سے تعلق رکھتے تھے سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے ان کو مارٹر گولوں کے ذریعے قتل غلط گری اور دو ماہ قبل ایک بلوچ خواتین کو آفسر میں ٹارگٹ کیرنگ کی ذریعے قتل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسانی عقوق کی پاہماری ہے بلوچستان نیشن پارٹی ہمیشہ سردار اختجان مینگل صاحب کی قیادت میں نائنصافیوں محلومیوں مظالم کی خلاف ہم بولتے رہے آج بھی ہم سمجھتے کہ ہمیں جینے کا عق دو آج دوسرے جسے بھی پہلے پنجاب سندھ یا خیبر پروکسن ہوا کے لوگ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے غربت کے حوالے سے بات کرتے لیکن ہم سمجھتے کہ جی ہمیں جینے کا عق نہیں دیا جا رہا ہے جناب اسپیکر صاحب اس کے بعد گورنر آوس وعظیر اللہ آوس کے سامنے ان کی لوائکین بچوں کے لوائکین آکے درنا دیا تو میں آج بلوچستان آئی کوٹ کے ججز کو خراجی تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا اور اس اقدام سے انہوں نے بقاعدہ طور پر ایف آئی آل بھی درج کروائی اور کمیشنر ڈپٹری کمیشنر اسٹرنٹ کمیشنر اور تحسید دار کو موطل بھی کر دیا تو جناب اسپیکر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یہاں پہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے اور بلوچستان کے جو ایشیوز ہے اسے جو نیچنل میڈیا ہے چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو اس میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ جی بلوچستان آج کس مشکلات سے گزر رہا ہے اور جناب اسپیکر صاحب آج کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہو پہلے تو جی لوگوں کو لا پتہ کیا جاتا تھا پھر ارزام لگائے جاتا تھا جی ان کا تعلق کسی گروہ سے کسی پارٹی سے ہے انہیں مورہ عدالت قانون لا پتہ کیا جاتا تھا آج آپ اندازہ لگائے کہ بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کے میمران کو بھی لا پتہ کیا گیا ہے ان میں ان میں دو خواتین بھی ہیں یقیناً وہ باپ پارٹی اسی تعلق ہے ان کا ان کا سر کسی رہے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم صوبائی اسمبلی میں عدم اتماع لا رہے تھے جام صاحب کے خلاف جب انہیں پتہ چل گئے کہ جی اے لوگ ہمارے سوچ کے خلاف ہیں تو انہیں ابھی لا پتہ کیا گیا ہے تو خدا را بلوچستان کے معاملات کو سیاسی بنیادوں پہ حل کیا جائے بلوچستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا جائے بلوچستان کو ایک ایسے روش کے ساتھ ایک ایسا سوچ کے ساتھ دیکھا جائے جو واقعی مسئلے علوہ استقیوان کے ہیں جی شیر اکبر خان صاحب جلدی جی